اللہ ربی واتوبو الیہ لا حولہ ولا قفتہ اللہ باللہ علی العظیم افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکل لہو شریکن فی الملک ولم یکل لہو ولی من الظلی وکبرو تکبیرا اصلاة و السلام وعلا رسولِ اللہ ارسلہ باللہ بشیرہ و نذیرہ ودائین سیدنا و نبینا محمد المصطفی وعلا آلہ وعلا آلہ اللذین الشرفا وعیمت اللہ ومشاو بی الدجا اللذین اذهب اللہ وعنهم الرجس وطہرهم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ الاعظام روحی وارواه العالمین لتراؤ بمقدمه الفدا وعن لعنة اللہ على الاعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجذا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا لفاق الا رحمت لِلْعَالَمِينَ سبید دعا ہے مرودگار عالم آپ تمام مومنین عذاداروں کو اس بخرم کے عظیم عذاداروں میں سے شمار فرمائے آپ کی یہ عبادت مزدما مارگاہ حق میں مورد قبول واقع جہاں جہاں پر بھی شریف خون رکھنے والے مولا حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں اللہ ان کی عزت مال نام اس کی حفاظت فرمائے بہت سی دعائیں خصوصی ذمہ لگی ہیں کیونکہ آخر مجلس پہ دعا نہیں کی جا سکتی میں دعائیں کر رہا ہوں آپ آمین کہیں تاکہ ان ملتمیسین دعائیں مستجاب ہو جائیں پروتگار عالم تمام مریض مومنین کو شفاہ کاملہ عجل تفرمائیں بلخص ہمارے برادر موترم حفیت الاسلام مولانا عمیر حسین ساکی اور سید ظلوفکار مریض ہیں پروتگار آدم ان کو شفاہ کاملہ عجل تفرمائیں کربلا والوں کے زخم کا صدقہ جتنے مومنین دنیا کے جس کونے میں مریض ہیں شفاہ کاملہ عجل تفرمائیں شفاہ بے اولاد مومنین کو کربلا والوں کا صدقہ مولا اولاد نرین تفرمائیں دشمن تشید دشمن دین دشمن اسلام وہابیت کو مردہ کلا کما فرمائیں دشمن آن اہل بیت کو نیست و نابود فرمائیں مقامات مقدسہ کو آزاد فرمائیں ہم تمام کو مولا کے عظیم آزاد آرمے سے شمار فرمائیں ان دعاوں کی قبولیت کے لیے توجہ کے ساخت بلند سلوات بڑھیں اللہ بلند سلام جو زہرین پاکستان سے آئے ہیں کو کربلا آشور کے لیے دعا کرے کہ سور کربلا پرودگار عالم جو مومنین یہ آزو رکھتے ہیں اور اسی نیت سے آئے ہیں کہ وہ دس محرم کو کربلا میں مولا حسین کی خدمت میں ہو جہاں تصریف فرما ہیں جہاں پر بھی ہیں پرودگار عالم ان کے لیے لاستہ محیہ فرما اور روز آشورہ ان کو نصب کرنا پرودگار عالم جہید کو کرنا ہوں پرودگار عالم تمام مومنین حاضرین جو بھی خواہش رکھتے ہیں پرودگار عالم ان کو آشورہ کربلا میں نصیف فرما بلندہ وصی سلام میرا پاک نبی کچھ نہیں ہے فقط اللہ کی رحمت ہے اگر اس اللہ لامتناہی اور اس سرمدی ذات کی رحمت مجسم ہو تو میرے نبی کا وجود بندہ ہے سلام اپنے پاک نبی کی رحمت ان کے شمائل تیبہ میں آپ نے ملاحظہ فرمائی آج مجھے اجازت دیں میں دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاؤں اور کوشش کریں معرفت میں کچھ پرواز کر کے اس سے کچھ معرفت کی بھیق مانگ لیں ہے آپ کی اجازت پہ آگے چلے دیکھو پاک پیغمبر کی شان درگ کرنا بیان کرنا یہ ہم جیسے کا کام ہی نہیں ہے یہ کچھ تعرفی جملے نہیں ہوتے یعنی ایسے قیم تشریفات جملے کہہ دئیے گئے نا بحقیقت المانا ہم کا کام نہیں ہم اس کے وجود کے ذرہ کو بھی تحمل نہیں کر سکتے کہاں اس کی معرفت کو تحمل کر سکتے میں ایک روایت ہدیہ کرتا ہے تکرہ جاؤں تاکہ بات میری پکی ہو جائے کہ یہ کوئی تعرفی یا تشریفات جملہ نہیں ہوتا یہ تو میرے پاک نبی ہیں ان کا نواسہ دلوں کا بادشاہ حسین تشریف فرماتے مولا کا صحابی تھا اپنا بندہ تھا صاحب معرفت تھا غیر بھی نہیں تھا آگیا بارگاہ مولا حسین علیہ سلام میں ارز کرتا ہے مولا اپنی معرفت عطا فرمائیں حضرت نے فرمایا تجھ میں طاقت نہیں ہے اور کرو اس نے اسرار کیا مولا آپ بلاخر اپنی معرفت عطا فرمائیں کچھ اپنی حقیقت کا جلوہ مجھے دکھائیں میرے مولا نے ارشاد فرمایا تجھ میں طاقت نہیں ہے اس نے جب زیادہ اسرار فرمایا تو فرماتے ہیں میرے مولا نے ایک مرد با اپنا ہاتھ بلند کیا اپنے توجہ فرمائی ہے اس کے سر کے بعد سفید ہو گئے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت نے تجھے بچا لیا ہے ورنہ تجھل کے راہ خوش یہ بات آپ تک پہنچی ہے یہ حقائق ہے یہ حقیقت ہے کون ہے جو اس کا عرفان حاصل کر سکے وہ تو ہم اپنی مقدار تک اپنی بچارگی جتنی رکھتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں اور پھر ان سے متصل ہو جائیں البتہ ان کا کام یہی ہے کہ ذرے کو ارشے اڑا پہ لے جانا مولا مولا کی لہذا معرفت تو کہنا ہی ایسے ہے بس اب کیا کروں ہم مولا کی حیات تیبہ کے ہزاروں پہلے ہوں میں سے اور اس کی معرفت کو لینے کے لاکھوں مخازن میں سے کس وادی کو کس دریا کی طرف ہم چلیں جو میرے ذہن میں آیا اس کو میں شروع کر رہا ہوں میرے مولا کی زندگی کو اگر دیکھنا ہے اس کی معرفت کا ایک زابیہ یہ ہے کہ کب لل خلقت ظاہریہ ان کی خلقت نورانیہ کیا ہے یہ بہت بڑا دریا ہے جہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ وہ مورد ہے کسی طرح ان کی اس دنیا میں آمد کیسے ہوئی وہ کیسے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے کن اسلاح شامخہ سے آتے ہوئے گزرتے ہوئے تشریف لائے کن ارہام متاہارہ سے ان کا گزر ہوا اور یہ گزر کرتے ہوئے کس کس کو کن کن عظمتوں سے نواز تے آئے یہ مورد جہاں جہاں سے گزرا کیا کچھ اس نے کیا اس کے آثار کیا مرتب ہوئے وہ عزت و عظمت دیتا ہوا آیا وہ کیا ہے یہ ایک اور واندی ہے جس کے اوپر پھر بولا جا سکتا ہے اسی طرح دنیا میں لانے تجریف لانے کے باب بے ست سے پہلے کیا ہے خود بے ست کیا ہے یہ معرفت کے پھر تین باب ہیں جب مبعوس ہو گئے وہی کیا ہے قرآن اس کے اوپر نازل ہونے والا کیا ہے وہ قلب کیا ہے جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے میرے رسول کو میراج ہوا میراج کی حقیقت کیا ہے کتنی بار میراج ہوا میراج پہ کیا ہوتا رہا نبی نے کیا کیا دیکھا کیا کیا سنا کیا کیا لیا زمین پہ آفر کیا کچھ کیا ہے یہ میری مولا کی معرفت کہے گا اور وادی اور ایک اور زاویہ ہے اسی طرح ہزار زاویہ ہیں اور محاذن مخازن ہیں مولا کی معرفت حاصل کرنے کے لیکن کیونکہ میں نے شمائل سے بات شروع کی ہے تو وہی امتدائی کلمات سے اور امتدائی مخازن کو ہی میں بیان کرتا کلا جاؤں گا اگر مجھے آپ اجازت دیں ایک بہت بڑا باب ہے ان کی معرفت کا جس کا نام ہے باب معرفت اسما اگر نبی کو پہچان نہ ہے نبی کے ناموں سے پہچان میں اسی کے اوپر بولتا رہوں گا شاید ایک اشن شاید دو اشن جہاں مجلس باقی ہیں اپنی ظاہری حد تک آپ تک اس کو بیان کروں گا پس موضوع سخن رہے گا شمائل النبی کے بعد اسما النبی موضوع دیم میں رہ گیا شمائل نبی کے بعد میرے مولا کے نام اور نام نامی جو میرے مولا کا ذاتی نام ہے جسے اللہ نے خود عطا فرما ہے وہ ہے محمد بہت ساری جوانے کو چھوڑ کر میں جلدی جلدی ابترائی باتیں آرز کر کہ اپنے وقصد تک پہنچ مجھے اجازت دیجئے میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت ساری جہاں پر مطالب ہیں ان کو چھوڑ کر پہلی بات آرز کا کہا ہوں اسما ہم بھی اپنے نام رکھتے ہیں اس میں جب نام بن جائے علم بن جاتا ہے اسطلاحی زبان میں ہم بھی اپنے نام رکھتے ہیں چودہ معصومین کی انبیاء علیہ السلام کے بھی نام ہے پہلا فرق ان کے ناموں میں اور ہمارے ناموں میں کیا ہے تمہجوا فرمارے ہیں یا نہیں فرمارے پہلا پہلا فرق کہ ہمارے نام ہم خود رکھتے ہیں ان کے نام وہ خود نہیں اللہ رکھتا اور یقین مانے اس میں بہت بڑا معرفت کا دریا ہے کہ ان کا نام بھی اللہ رکھتا ہے یہ پہلا پہلا فرق اور ان کے نام اللہ کے نام ہے پہلا مطلب ذہن میں رکھ لیں ان کے نام اللہ کے نام ہے سورہ آراف میں پرودگار عالم نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ کے بہت خوب صورت نام ہے تم پکارو اللہ کو تم بلاؤ اللہ کو تم عبادت کرو اللہ کی لیکن بِهَا یہ دعا بھی ان اسمہ کے ذریعے سے ہو اور عبادت بھی ان اسمہ کے ذریعے سے اب سوال ہوگا وہ اللہ کے اسمہ کون سے ہے حدیث اگر متواجر تک پہنچ گئی ہو اگر میں کہنوں تو میں نے گراب نہیں کہا ہے مختبر ترین روایات میں اور تمام ہمارے سکر محد نسیم نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب اشار فرما رہے ہے ہم نحن واللہ ہے اسمہ اللہ الحسن اللہ لا یقبل اللہ عملا عبد اللہ بے معرفت ہا اللہ کی قسم اللہ کے خوب صورت نام ہم چودہ ہیں جن کی معرفت کے بغیر اللہ کوئی عمل کو نہیں کرے گا بس اس میں تو شک نہیں کہ جوگ اللہ کے اسمہ ہے اس میں کسی جسم کا کوئی شک نہیں اور یہ مسلمات تشییوں میں چھ گئے یہ جملے میں کہتا ہوں کہ کوئی مشت کوئی تشکیق ڈالنے والا کوئی وسوسے ڈالنے والا میرے عزیز جوانوں کو وسوسے نہ ڈالیں کہ یہ ایک تخیلاتی جملے ہے مطنین کا معنی کیا ہے پتا نہیں ہے یہ پتا ہے کہ وہ اسماء حسناء الہی جا ہے اگر اللہ کے عزم مجسم ہو کر دنیا ماتی میں آئے تو یہیں چودان رہتے ہیں یہ بہتا ہے کیونکہ میں گزرنا چاہتا ہوں ورنہ اسماء اللہ کے لئے ایک عشرہ چاہیے کہ یہ اسماء اللہ کی اقسام کیا ہے ایک اسماء اللہ وہ ہے جو لفظی ہوتے ہیں ایک اسماء اللہ وہ ہوتے ہیں جو وجودی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے اسم کو وجود دے کر خلق کرتا ہے تو وہ کبھی محمد اول ہے تو کبھی دوم ہے تو کبھی آ ہے اس میں شکر نہیں ہے یہ سارے اللہ کے اسماء ہو ہے اب اللہ ان کے نام رکھتا ہے دوسرا فرق میں نے یہ بات کر دی کہ مسلم ہو جائے وہ کرما تھا میں ربنا دنی چاہتا ہے اب ان اسماء کا مقام کیا ہے کہاں پر واقع ہے اللہ اس کو بند کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ ان کے اسماء اللہ رکھتا ہے ہمارے نام ہم خود رکھتے ہیں ان کے ناموں میں اور ہمارے ناموں میں فرق ہے ایک فرق دوسرا سنا ہمارا نام رکھ جاتا ہے اس کو کہتے عصف جس کا نام رکھتے ہیں وہ ذات اس کو کہتے ہے مسما ایسا ہے نا مسما یعنی کسی کا نام علی ہے کسی شخص کا نام علی رکھ دیا گیا وہ ذات جو ہوگی وہ مسما ہوگی یہ اسم اس کا علی اس م وہ مسما ہوا بریکر میں جملہ کہتا چلا جاؤ ہمارے پاکستان میں پڑھا جاتا ہے لفظ مسما نہیں لفظ مسما عرب لی وہ ہی سے لیکھ اردو میں آگیا ہے لفظ مسما ہے توجہہ ہم نے فرما ہے نہیں مسما کے معنی بادشاہ پتنے آگے شروع کر دیتے ہیں اسم ہے ایک مسما ہمارے جو نام ہے ہمارے نام اسم اور ذات ہماری کے درمیان مناسبت نہیں ہوتی ہمارے ناموں میں مناسبت نہیں ہم ایسے کسی تبر coh کی وجہ سے نام رکھ نہیں ہوتی میں تو مثال کہ یہ بچے بھی سمجھ لیں گزور مجھے معاف کریں ہمارے نام میں اور ذات میں مناسبت نہیں ہے ہمارے اسم میں اور مسما میں مناسبت نہیں ہے ہمارے نام میں اور ذات میں مناسبت نہیں ہے نام رکھ دیا گیا کسی کا عبدالکریم عبدالکریم کنجوس اتنا ہے مانگے کا بخار بھی نہیں دیتا عبدالرحیم ہے عبدالرحمن ہے شیعہ حضراتوں کو یہ جملہ اب ذہن میں رہے گا نام عبدالرحمن ہے قاتل ہے اللہ کی رحمت کا عبدالرحمن 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 طبعہ جو کی ہے کیونکہ رکھنا نہیں چاہتے جدی جدی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لیٰذا ہمارے ناموں کا ہماری ذات کے ساتھ مناسبت نہیں ہے نام بڑا اچھا ہے مانا بڑا اچھا ہے لیکن ہماری ذات میں اس کا کوئی اثر تبجھو فرمانے میں کوئی نصر اثر ہمیں ہماری ذات کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتا ایسا ہے نہیں نام کسی کا رکھ دو یعنی شیر بلی کو دیکھ کر بھی در جائے نام شیر تبجھو کی رہے ہیں میری بات کے اوپر دیکھو نام کا مانا بڑا ہے لیکن ذات اور مسمع کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے نام اور ذات کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے تبجھو فرمانے ہیں اسم اور مسمع کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے بس میں گزر جاؤ آگے آگے گزر جاؤ تلوی ایک پاسے علماء بیٹھے ہو ایسے اسماء کو کہا جاتا ہے اسماء ارتجالیہ ہے ایسا جنہیں ذات تو جاتا ہے ٹھیک کہنا ہوں اسطلح ان کو کہتے ہیں اسماء ارتجالیہ یعنی اسم کا ذات سے اسم کا مسمع سے نام کا ذات سے کوئی ارتباط نہیں نام کا مانا بڑا عظیم ہے بندے کی ذات بڑی گھٹیا ہے عبد الرحمان کا مانا بہت عظیم ہے اس کی ذات اتنی گھٹیا ہے کہ لازم نے گھٹیا بھی اس کے لئے گھٹیا ہے اور گرلیا بیٹھے بات کے اوپر مناسبت نہیں ہے لیکن توجہ یہ ہمارے نام ہے یہ اسماء ارتجالیہ ہے لیکن جو عیمہ کے نام ہے جو حقیقت معنی اور اسم میں ہے وہی حقیقت ذات کیا ہے یہ پہلا فرق ہے میرے عزیزوں جو معنی اور حقیقت اس میں ہے وہی حینِ ذات ہے اسی کی جس کا نام رکھا گیا اور خصوصا جب اللہ نام رکھتے ہیں یعنی خدا مدد مدد مناسبت کو نہیں دے رہی گا اور ایسے نام رکھ دے گا اس سے بڑی تحمد میرے اللہ کے اوپر کیا ہو سکتی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا وہ ذات کو خل کرنے والا اس کو اصل میں بہا پر اور بات ہے اگر اس مطلب کو احساس کرنا علماء سے خصوصا طبیتے چاہ رہا ہو اس مطلب کو احساس فرمانا اصل وہ خود کھا لے جائے جب وہ خالف فرماتا ہے اور اپنے نو سے ان کو مستقف فرماتا ہے تو ان کی حقیقت کو جانتا ہے جو ان کی حقیقت سے جو حقیقت اور کمال ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہی اس کا نام رکھ دیتا ہے مقردہ میرا بھی آپ کبھی بتا نہیں ہے مجھے کس کا کے بعد پہنچی ہے بابا ہم کسی سے کوئی چیز ظاہراں دیکھتے نہیں ہیں اللہ نے ان کو خل کیا جو پھر ان کے وجود کا قبال مقردہ سہود تھا اسی کو لے کر اس پر رکھ دیا یہ قابل میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پس جب ایسا ہے تو آئمہ کے نام ایک باب ہے ان کی معرفت کا بے شہر کیونکہ جو مانا ہوگا اس میں صاحب وہ حقیقت ہے ان کی ذات تو ان کا نام باب ہوا ان کی معرفت کا یا نہ دروازہ ہے نا ہمیں اس میں سے داخل ہوں خدا توفیق دے کہ اس میں سے مسامحہ تک پہنچیں جلا ہیا میں لدہ پہنچ نہیں سکتے یہ کبھی بھی ذہن میں نہ آئے مقصود ہے کہ یہ طریقہ یہی ہے ہماری طرف یہ بات میری طرف دیکھنا بھئی عزیزو ہم سرے ہو میرے بات آپ کو حق کہی ہے پھر سنو میری طرف سے میری جنی ہماری طرف سے ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے وہ اگر لج پالی فرما دے تو خود پہنچا دیتے آپ سمجھ آئی ہیں میری بات یہ نہیں جنی ہم میں تاکت نہیں ہم میں تعمل نہیں ہے وہ اگر چاہیں تو یہاں سے جانے والے کو فرما دیں اس سرمانوں میں نال گا اب سمجھ آئی ہے میری بات یہ نہیں ہم میں تاکت ہے ہم میں تاکت ہے ادھر سے ہے حضیر، رحمت، نعمت، عزت، احترام ادھر سے ہیں ہم تو اس قابض ہیں کہ اٹھا کر پھینک دیا رہے گا ہم میں کوئی تاکت نہیں ہے میں چمدے کو عرض کرتا ہوں اور کبھی کبھی جب لفظ میں میں کہہ لیا جاتا ہے اس میں کا اس نے غفار آئے کے کہتے ہیں ہم میں کچھ طاقت نہیں ہے تو یہ باب ہے بس ثابت ہو گئے کہ اسماع کے معرفت سے ہم آئمہ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا باب ہے میری طرف سے بھی نہیں ہے مفسر کبیر جناب حضرت اللہ طبع طبعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں معرفت اللہ و معرفت حجج اللہ کا عظیم ترین دروازہ معرفت الاسمہ فقیر سے بات ہونا بدن نہیں رہتا اس لیے ہمیں بزرگوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے ہم ان کے محسن ہیں ان کے عسان کے ممنون ہیں لیکن بات ہر اس ماحول میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے کہ بات کو تحقیق میں دوبا ہوا لیں میں آج کہہ رہا ہوں میری مجھ سے کافی سن چکے ہیں پہلے بھی سن چکے ہیں اگر کچھ نہیں آ جائے ہوئے ہیں میں آئندہ بھی سنتے رہیں گے میں کہہ رہا ہوں کبھی مجھے پکڑ لینا بے شک میں وہ بات نہیں کرتا ہوں جو تحقیق کے بغیر ہو سلامت رہے ہاں ہاں میں بات کر رہا ہوں مجھے مدار ہوں پہلے بھی کہ میں بات نہیں کرتا ہوں اگر اس کو خطابی انداز میں بیان کرتا ہوں تو وہ میرا ممبر پہ بیٹھنے کا وظیفہ ہے لیکن انداز یہ نہ لگے یہ انداز دھوکہ نہ تھے کہ یہ بات خطابی ہے میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کسی مجلس میں ہے اب بھی شاید اسی طرح ہو جو مجلس پڑھ رہا ہوں بھی اسی طرح ہے اگر اپنے کلمات کو میں روایات کی طرف پلٹا کر لے جاؤں تو جو کچھ کہتا ہوں وہ متخض ہے بہارِ انوارِ آلِ اطحال سے ان کے کلمات سے متخض ہے اب بلاکھر ہر چیز کے تقاضے ہیں منہ کچھ بات کرتا ہے تو سب چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی میں انتہائی طرح جو چاہ رہا ہوں اپنے عظیم سامین کی بس اسماع اللہ باب ہیں یہاں تک یہ ثابت ہو گیا یہاں اگر ہم اسم کے ذریعے سے اپنے نبی کا عرفان چاہیں تو یہ بہترین راستہ ہے اس کی معرفت کا یہ میں کہنا کریں یہ ذہن میں نادے کیسے بہترین راہ ہے اس کو پہچاننے ٹھیک ہے آپ کا ارادہ ہے ہم اپنے نبی کے اسم کی طرف شریں بس میں اسماع کی اتنی اہمیت لیانے تھی میرے نبی کا نام ایسا ہے کہ اگر زبان پہ آئے اور اگر سماعت سے تکرائے حلالی پر لازم ہے سلوات پہ نبی فرماتے ہیں میرا نام سنے اور سلوات نہ بھیجے اس نے میرے اوپر جفا کی ہے ٹھیک؟ اور جو میرا نام سن کے سلوات بھیجے اس نے میرے ساتھ سلہ رحمی کی یہ اسم نامی اور عظیم نام میں شروع کر رہا ہوں اس کی تشریح کو اب تو ایک اور بھی ابھی ایک الجھان اور ہے اس کو سلجھانا ہے میرے نبی کا نام جو ہے اس کو دو زاویوں سے دیکھیں گے نمبر ایک اس اسم مبارک میں جو حرف ہیں ایک ایک حرف کس کس کمال نبی کو بیان کر رہا ہے ایک ایک حرف نبی کی ذات کے کس کس کمال کو بیان کر رہا ہے اور پھر پورا نام جو ہے اس کا معنی اس کی حقیقت کیا ہے جب اس کی حقیقت سمجھ آئے گی پھر کہیں بولیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ قوم سی کمال ذات کو بیان کر رہا ہے میں شروع کر رہا ہوں غروف کے لحاظ سے آپ کہیں گے یہ غروف کے لحاظ سے اپنے نبی کے نام کے حرف کو حرف حرف کو دیکھیں اور حرف حرف کس معنی پر دلالت کر رہا ہے کس کس کمال کو بیان کر رہا ہے آیا کوئی تخیل ہے شاعر کا یہ اس طرح عمر آج کر شاعر شعر بھی لکھ دیتے ہیں مثل امین سے یہ ہے سے وہ دال سے وہ مثل اپنی طرف سے وہ اس کا تخیل ہے میں کوئی تخیلاتی بات کرنا چاہتا ہوں نہ اس ممبر کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ جیسے فقیر یہاں پر بیٹھ کر تخیلاتی بات کرے ہم یہ حق ہی نہیں رکھتے اور آپ کے وقت کا ذیاہ ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ حروف کے ذریعے سے وہ علوم اور معارف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو پورا علم قرآن کی آیتوں میں ہے خود میں اللہ نے سمیت کر حرفوں میں رکھ دیا یہ ضروری ہے یہ کوئی تخیل نہیں ہے اور میں ایک کلمہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا ایک کلمہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا ان کی زبان سے کہوں گا جن کی زبان کو اللہ کہتا ہے میری زبان لسان اللہ ناتق کی زبانوں سے جو کچھ ہوگا میں حدیعہ کروں گا اور آپ کیونکہ ادھر سے میں نے معذرت کر لی ہے اپنے مولا سے اب ہیں آپس میں اور وہ بیان کروں گا جتنا آپ تحمل کریں گے ٹھیک ہے جتنا آپ تحمل فرما سکیں گے اتنا ہی بیان ہوگا اور ایک جملہ میری طرف سے نہیں ہوگا تاکہ میرے عزیزوں کے لیے جوانوں کے لیے دو چیزیں اس طرح کی معرفت کی اہمیت بھی روشن ہو جائے کہ غروف کے ذریعے سے غروف تحجی غروف یابجد جس کو بھی آپ جو بھی نام کہہ دیں ان کے ذریعے سے عرفان حاصل کرنے کی اہمیت بھی روشن ہو جائے اور یہ بھی سمجھ آئے کہ یہ بہت بڑا باب ہے بہت بڑا باب ہے معرفت کا اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس باب کیا عرفان حاصل کر کے دوسروں کو بھی یہ عرفان عطا کرو یہ اب کنام جو ہے علماء کرام سے ہے زیادہ وظیفہ ذمہ داری آپ کی ہے کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید مستنطلین کتاب ہے اور بڑی عظیم و شان کتاب ہے خدا ہم توفیق دیس کو در کرنے کی واقعا عجیب ہے اس میں میرے عزیزوں باب نمبر بتیس باب نمبر تیتیس یہ دو باب ملاحظہ فرمائے ہیں میں دو تین حدیثیں بہاں سے آپ کو عدیہ کرتا ہوں جن سے ان حروف کی آجے آجا اور جگہ ہے وہاں تُو دیکھ رہے توجہ فرمائے ایک سلوات پڑی ہے بہا عزیب علامہ بہت ساری کلامیں تھی دو ہی کلام آپ کو میں حدیہ کرتا ہوں ایک خود خاتم نبیین کا کلام ہے موضوع کلام کیا ہے میرے عزیزوں موضوع کلام ہے یہی حروف ابجد غروف تحجیق سے معرفت لینے کی اہمیت کیا ہے خود خاتم النبیین اسی اتوحید میں ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ رویت میں بڑی عجیب ہوت ہے اور عزیب ہے بڑی مفصل ہے وہ جملہ جو مجھ سے مربوط ہے میں ارکاس کرنے لگا ہوں میرے بولا فرمات ہے تعلمو تفسیر ابجد علماء آپ بولا کریں جان میں ترجمہ ان کے لئے کرتا ہوں اتنی سادے عربی تھی کہ ہر طلعہ تعلیم نے اس کو سمجھ سکتا ہے تعلمو تفسیر ابجد حکم دے رہے ہیں علم حاصل کرو حروف ابجد کی تفسیر کا پس پہلی پہلی بات تو یہ ہے سمجھ میں آگئی نبی کے نزدیک حروف تحجیق قابل تفسیر ہے علماء 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 میں یہ آپ سے بات ہے زیادہ فرمائے تعلمو وہی نبی جس نے فرمایا فطلب العلماء مِنَ الْبَحْدِ الْلَحْدِ فطلب العلماء وَلَوْ بِسْسِينَ جو نبی فرما رہا ہے کہ آپ قوت سے قوت تک علم حاصل کریں جو نبی انساء فرما رہا ہے علم حاصل کرو کہتا ہے تمہیں چین کے دور تلات پہاووں میں سہراؤوں میں کیوں نہ کارا پر جائے وہی نبی انساء فرما رہے ہیں تعلمو تفسیر ابجد عروف ابجد کی تفسیرت حاصل کرو تب تم عالم بنوگے اللہ کی قسم میرا جملہ نہیں ہے کہ تب تم عالم بنوگے آگے میں نے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيْهِ الْعَاجِبِ ان عروف ابجد میں اللہ نے وہ عجائبات رکھے ہیں کہ اپنے صورتوں کا آغاز کبھی علف لامیم سے کر رہا ہے کبھی عظیر سے کر رہا ہے کبھی حامیم سے کر رہا ہے تفسیر حاصل کرو اچھا اگلی بات اگلی بات ایک طرف ہو دیئے نبی حاصل کرو اچھا مجھ سے آپ زیادہ اصولی ہیں تعالی موامر ہے یا نہیں ہے کماز کم تو اس تحباب پہ درالت کرتا ہے کماز کم میں نے کہا کماز کم تو اس تحباب پہ درالت کرتا ہے اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا ماجم کے منکر ہوتے رہیں گے اس تحباب کر تو کوئی منکر نہیں ہے لہذا لازم ہے اور اگر کچھ تعلیم ہو جائے تو تعلیم کے اوپر تو ویسے لازم ہے اس کے لئے مجوب ہے تعالی مو روزانہ قرآن کی تلاوت پڑھیں اور علف اللہ محیم پڑھیں اور ان کی حقیقت تک نہ پہنچیں تھوڑی سی بندے کو ہو مجھ ہوگا نا بات کیا ہے نبی نے فرمایا تعالی مو تفسیر مجھے ابھی جگہ علف اللہ محیم کا بتا نہیں ہے نئے اور فرما رہے ہیں اب نبی فرما رہے ہیں تعالی مو آشر کرو کیونکہ اس میں آجیب ہیں اب ان آجیب کی کہا جائے بات بیان کیے جائیں چھوڑا سا آگے چھوڑے پھر چھوڑا سا واضح ہو جائے گا اب دوسری طرح ادھر تو مصبت ہے منفی جو نہ کرے وہ کون ہے نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا فرما رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے فقط عالم کے لئے مولا نے مخصوص کیا ہے ان کو اگر میں آج آگے نہ پڑھ اور اس مبارگاہ سے نکل کر میرے بزرگان سے آنکھ میٹ رہا ہوں ان کو نہیں جوان عزیز ان کو کہہ رہا ہوں اب اسے شروع کر دیں اب جد کی تفسیر پڑھنا تو ان کے لئے بہت بڑی کرامات کے دروازیں کھل جائیں گے اب یہ دولو جی حتے بیان علماء بیٹھے ہیں میں وقت میرا گزرتا جا رہا ہے اور میں چاہتا تھا کہ آج میں وہاں پہنچوں گا وقت کو دیتا ہوں تو در رہا ہوں خیر میں کوشش کرتا ہوں کہیں در پہنچے ہیں میرے باپ پس یہ پہلی حدیث اب اہمیت سمجھا گئی حروفِ ابجد کی پڑھنے کی حروفِ ابجد کے تفسیر نبی فرمارے تفسیر پڑھو تفسیر قیل بحاصل کرو اور نہیں حاصل کروگے تو ویل ہے نبی کی طرف سے اور نبی کی طرف سے فکار لگتی رہتی ہے جو بھی مصداق بنتا ہے خود بخود آجاتی ہے اب جو فرمارے ہیں وہ منتظر نہیں رہتی نبی نے اس کو بتا دیا ہے تیرا مصداق کہا ہے جہاں ملے چلی جا پس ویل ہے اس عالم کے لیے جو اس سے جاہل ہے یہ کس کا کلام تھا کس کا کلام تھا 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 نبی جین کا کوئی بات نہیں ہو دی بلان بولنا سے حراج نہیں ہوتا دوسری میں ہدیہ کرنا ہوں راویم آپ کے اور میرے دل بادشاہ حسین ہے مولا حسین فرماتے ہیں ایک دن نانا نبی بیٹھے تھے سات مولا علی بیٹھے تھے ایک بندہ آ گیا اس نے آ کر میرے نبی سے پوچھا نانا سے آ کر شوار کیا یا رسول اللہ ملفائدہ تو فی حروفِ ابجد او فی حروفِ الحجا یا رسول اللہ حروفِ تحقی میں کیا فائدہ ہے اس نے آگر سوال کر دیا روایت کا ایک نذاکت دیکھی ہے راوی کون ہے حسین بادشاہ بیٹھے ہیں نبی ساتھ ہیں علیمی بندے نے نبی سے آ کر سوال کیا یعنی ایک طرح حسین بیٹھتے ہیں ایک طرح مولا علی بیٹھتے ہیں اس درمیان میں باقی کون بیٹھتے ہیں اس نے آگر نبی سے سوال کیا کہ ان حروفِ ابجد کا فائدہ کیا ہے ان کی غرص کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان کی اہمیت کتنیوں ہے ان کی عظمت کیا ہے اس نے سوال کیا رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں فرماتے ہیں خود جواب نہیں دیتے علی کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں علی اس کو تُو جواب دے پڑھ بڑی نزاکتے ہیں پڑھ بڑی نزاکتے ہیں سہدہی حدیث میں میں گزرتا جا رہا ہوں ایک نازم چھ بھول آپ کو حدیعہ کرتے چلا جاتا ہوں اور پھر قرآنی ہے فقط کتابی نہیں اس کو سمجھنا قسم بخدا نبی سے سوال ہوا فرمایا علی تُو اس کو جواب دے بتانا چاہتے تھے جب سوال مجھ سے ہو اب جواب میں دوں یا علی دے کیونکہ ہم ایک جاہاں ہیں سوال بھی ایک سے ہے جواب بھی ایک سے ہے یہ ذرافتیں دہرایا کرو ذہن میں کہ ناسک ہو جائے کریں ورنہ انسان اس سے نکل جاتا ہے اور سمجھ نہیں سکتا فرمایا علی آپ اس کو جواب دیں اور پھر اس بندے کے لئے مولا نے ایک دعا کی وہ دعا آپ کے لئے بھی اللہ کرے ہو جائے ہمارے دنیرے لئے پہلے حالا میں کوئی فقیر ہوں زیادہ ہے آپ سے بھی زیادہ ہے تو کہا جاری اس کو جواب دیں اور اس بندے کے لئے فرمایا اللہم وفق ہو وصدد ہو یہ بہت بہت رہا لکھے یاری تو اسے جواب دے حروف تحجی کا فائدہ کیا ہے اس بندے کے لئے دعا کر کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے تحمل کی اس کے دل کو محکم کر اس کو قبول کرنے بس اب تو سمجھ میں آئی نا کہ حروف تحجی میں کیا زخائر ہیں کہ اس کو لینے کے لئے نبی کی دعا چاہیے ان حقائق اور معرف کو لینے کے لئے حروف تحجی سے نبی کی دعا چاہیے میں ایک آپ کو اعرض کرتا ہوں تاکہ نبی کی دعا یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان ہو ہم کچھ نہیں ہیں تیری بارگاہ میں حدیعہ شروعات بھیٹتے ہیں خود ہمیں ہمیں طاقت دے اور وہی دعا جو اس کے حق میں تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں عطا کر تاکہ اب جد کے معرف کو ہم لے لیں اسی نیت کے اوپر براد شروعات بھیٹتے ہیں ماء من حرف ماء من حرف ماء من حرف توجہ فرما لیے آپ نے بات کے اوپر یہ نہیں پس جب یہ دعا ملیں جنابے اس شخص کو اس سائل کو سوال کرنے والے لیں مولا ایلی نے اس کو فائدہ بتایا بات ہی ختم کر دی میرے مولا بات ہی میرے مولا نے ختم کر دی فرماتے ہیں ماء من حرف بات ہی بات ہے ذہن دردر نہ رہے ماء من حرف اللہ وہو اسم من اسم اللہ عز وجل حروف تحجی میں سے حروف ہجا میں سے کوئی ایک حرف نہیں ہے مگر وہ ایک حرف اللہ کے اسمہ میں سے ایک اسم ہے بس اللہ کا اسم ہے با اللہ کا اسم ہے نیگار کر رہے گری بات جتنے حروف تحجی ہے یہ اللہ کے اسمہ کو بیان کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں تک آپ پہنچ کے بس اہمیت سمجھ میں آبی یہ کچھ تخیلاتی بات نہیں ہے اس کی طرف ہم نے نہیں جانا اب ہے علم الحروف یہاں پر مقام ہے علم الحروف وہ مفصل باب ہے روایات سے اس کو پڑھنا پڑھانا شروع کرے کم سے کم دو سال چاہیے اس کے زوایہ اور نو پلک کو سمجھنے کے لئے یہ گزات دعویہ میں نے نہیں کیا میں آپ کو حق کہتا ہوں میں آج ابھی آنے سے پہلے ایک برگزانی کی میں نے کہا دیکھ لوں اپنے نوستداد اپنا دیکھ رہا تھا اتنے باب ہے اس موضوع میں کہ ایک ایک بام میں پھر وادیاں رسول اللہ نے تو حکم فرمایا ہے تعلمو تو معلوم ہے اس میں کیا راز ہے مخصوص جو کیا ہے تو اس کا راز کا پتہ ہے پس اہمیت سمجھا گئے لہذا اب اگر ہم اس میں مبارک نبی اس کے اسم کے غروف میں چلے تو نبی کے حکم اور عمر تعلمو پر عمل کر رہے ہیں اس کے حکم پر جو اس نے عمر دیا رہے ہیں کہ علم حاصل کرو کیا کر رہے ہوں گے اسی پر عمل کر رہے ہوں گے اب اجازت ہے میں آگے پڑھوں سارے لوگ مجھے اجازت دے رہے ہوں ایک کلام آؤ اور اگر مجھے اجازت مولا ویرکجل جو جدی میں سناتا چلا جاؤں علم الحروف من العلوم المخضونہ علم حروف علوم مخضونہ میں سے ہے وَلَا يَعْفُهَا إِلَّا الْعُلَمَاء اس کو کوئی نہیں جانتا مگر علماء کون سے اَرْرَبَّانِيُونَ وہ علماء جو علماء ربانی ہیں وہ تحمل کر سکتے ہیں اہمیت تو دیکھو اور پھر میرے مولا نے ایک دارت دل کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا وَجَتُ لَهُ مَوْزِعًا لَنَشَرْتُ اگر ان غروف کے معارف کی تحمل کی کوئی سرزمین میں دیکھتا تو ان علوم کو میں منتشر کرتا اللہ وَجَتُ میں نے نہیں پایا کہ اس کو منتشر کرنی یا علیہ ہماری بھی قسمت کہ ہم اس دور میں نہیں تھے اور وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ہائکاش کے ہوتے آپ سے لیتے ہیں اور اب اسی لیے دعا کریں کہ اس کا وارش ظہور فرمائے اور پھر ہم اس سے لیں ہماری بھی ہماری بھی اتنی اہمیت ان غروف کے معارف کو سمجھنے کی اور ان کو لینے کی اب اگر مجھے ایک اجازت دیں تو میں اپنے پاک نبی کی اسماع کی معرفت شروع کروں میں ٹائم کو دیکھتا ہوں اور آپ کی ماشاءاللہ دونوں جڑتی بھی نظر نہیں آتی مجھے نبی کے امعاز کر دیتا ہوں انشاءاللہ خلق جتنی آپ کہیں گے یہ ضروری تھا اگر یہ میں زمین نہ بناتا فیدہ نہیں تھا آپ کہتے مولانا آپ کہتے مولانا ایسے میم حاب میم دان شروع کر دیا ہے اس نے کیا ہے بھئی یہ آپ نے زمین نہیں آ رہی کیا ہے آپ سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کے اہمیت سمجھا گئی ہے میرے نبی کے اسم مبارک کے کلمات ہیں میم حاب میم دان یہی نہ ہے ٹھیک آئے بھئی میم حاب میم بھئی کہو ٹھیک آئے بھئی یا نہیں ٹھیک آئے بھئی میم حاب میم دان میم سے کون سا اسم خدا ہے ہاں میں کون سا اسم خدا ہے پھر میم میں کون سا اللہ کا اسم ہے اور دال میں کون سا اللہ کا اسم ہے مجھے عزت ممبر کی قسام ایک ایک حرف میں دریا ہے معرفت نبی کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کون بندہ سمیتے گا اس کو اب دو طرف دو طرح سے تفسیر ہے دیکھو میری جانے جائے دو طرح سے تفسیر ہے تفسیر بھی کسی اور کلام سے نہیں ایک نبی کے کلام سے ایک علی کے کلام سے میں یوں کہہ دوں ایک نبی کے کلام سے دوسرا نفس النبی کے کلام سے بس ایک ہی مرتبہ کہہ دوں نبی کے کلام سے عادت نیمہ نہیں ہماری لطیف بات مکہ سننے کی کیا کر رہے ہیں بات سمجھنی ہے نام اب جب ہم کہہ دے گا اللہ کی قسم نبی علی کا اتنا آپس میں ارتباط ہے شیخ عباس کمی رحمت اللہ علیہ اسی مفاتی الجنار کو آپ اٹھا لے نہ اسی میں اس نے غوغہ کر دیا ہے اور عظیم مطلب لکھ دیا ہے کہتے ہیں نبی علی کا اتنا ارتباط ہے ولادت نبی کی ہے زیارت علی کی ہے مجھے توقع علماء سے ہے اللہ علیہ وسلم جا کر مفاتی اٹھاؤ ولادت نبی کی ہے تو زیارت میں نبی کی پڑھنے چاہیے نہ عمل میں وہ نبی کی زیارت ہونے چاہیے نہیں مبادنوں تعلق معصوم نے فرمایا ہے ولادت نبی کی ہو رہی ہے زیارت علی کی پڑھو مباد نبی کا براہ ہے زیارت علی کی کرو شیخ فرماتے ہیں آئمہ نے نبی کی ولادت نبی کے مباد نبی کے ایام میں علی کی زیارت رکھے بتاتیا ہے یہ نفس النبی ہے نہیں علی کے نام سے ملکا سے نبی کہیں علی کے مہم سے ملکا سے کھون ملکا ہے نہیں کے دے سے تو حقہ کھون ملکا ہے علی کا ہمم ہمیں زیارت کرتے ہیں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے قرام نبی کا اور جان نبی کا ہاں جبی کا اور جان نبی کا کلام دو ہی کلام چلتے رہیں گے ایزاویے سن لو ایک مرتبہ حرف کا معنی بیان کیا ہے کہ یہ حرف مثلا میم کس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کس حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا بیان یہ ہے کہ یہ مثلا میم کس اللہ کے اسم کو بیان کر رہا ہے موکہ علیہ عامل بات کیوں پر یہ نہیں یعنی پہلے یہ بیان ہوگا کہ کون سا مانہ اور حقیقت ہے میم میں اور دوسرا یہ ہوگا کہ کون سا اللہ کا اسم ہے میم ہم اپنی طرف سے جوڑتے رہیں بھی جس اسم کی اول میں میم آجا کہہ دیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا جو مولا فرمائیں گے وہی ہوگا اس میں بس ٹھیک ہے میں تاکہ اتنی تمہید کے بعد جو جملہ جہاں سے میری آغاز ہے وہ کہہ دوں پہلا پہلا کہہ دیتا ہوں ارادہ تو یہ تھا کہ پورے میم ہا میم دال کو آج کی مجلس میں بیان کروں گا لیکن میں بات کو دیکھتا ہوں گا آپ کی شادہ بھی ہو اور ابھی آپ شادہ بھی جائیں گنٹ آؤ بیٹھے رہیں تو میں سالحہ بھی بیان کر دوں گا ایک بلند سالبات پر یہ سارے سارے نبی خاتم النبیین فرما رہے ہیں المیم فَمُلْقُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَزُولُ وَتَوَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَا یہ کلمہ حرف میم بیان کر رہا ہے اللہ کے ملک و مملکت کو جسے زمان نہیں ہے اور اس کی حکومت کو جو حریشہ ہے یمیم بیان کر رہی ہے سلطنتِ الٰہیہ کو یمیم بیان کر رہی ہے حکومتِ الٰہیہ کو یمیم بیان کر رہی ہے اس حکومت کو جس میں سوال کا شائعہ تک نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہے جب اللہ نے میرے نبی کی ذات کا نام رکھا ہے میم ہاں میم تان اور میم کو چُنا تو جو میم میں مملکت تھی وہ اس کے وجود میں دیکھی کیونکہ اس کا وجود عالمین پر حکومت کرتا ہے تو محمد نے میم کو رکھ دیا اسے قسم نہ کھر کہہ رہا ہو ہم میں پھر آپ کو جگیل سے کہہ رہا ہوں یہ وہ سائر ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں فرنہ اس کے پاتل میں اگر چلا جاؤ پھر بھی اپنی طرف سے نہیں جو کچھ آئی میں نے بیان کیا ہے اس کے لئے پھر ایک پانچ مجل سے چاہیے کہ یہ ملک اللہ ہلنزی اللہ یدول ہمارے طرابلہ یدول کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں سوال نہیں ہے وہ کلسی حکومت ہے جس میں تمام نہیں آئے اب سن لو شیمیر محمد میں آگئی اور نبی حاجر ہوگی اس کی حکومت کو جواب نہیں آنا ہو سکتا ہے حکومت ہو اور حاکم چلا جائے ہو سکتا ہے حکومت ہو اور حاکم چلا جائے نیو سکتا ہے اگل حکومت آئی تو حاکم آئے آج کبال نگل را نبی مار گیا ہے نبی آئے فکت روک بندر گیا ہے پہل خود را آب محمد 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 موسیقی موسیقی میرے نبی کے نام کی مین بیان کر رہی ہے وہ اللہ کی حکومت اور سلطنت کا حاکم ہے حاکم میرا نبی ہے یہ حقیقت محمدیہ کبھی حقیقت علمیہ میں لاحل ہوئی کبھی حسینیہ میں لاحل ہوئی اور اب محلیہ میں ہے اللہ کی حکومت تو زبان نہیں ہے اللہ کی مملکت میں دوام ہے ہمیشہ ہے موسیقی تم نبی کو پھونکنے والا تجھے پتہ ہے میرا نبی ہے کام اس کی رحمت سے ناجائد فیدہ ہوتھاتا ہے نیگاور گیرہ میری بات کے اوپر وہ بھی تو رحمت اللی العالمین ہے نا زیر میں آتا ہے وہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے اس میں ملون نے بکواس کی ہے تو اس کو کچھ عذاب ہو جاتا نہیں نہیں اپنے نبی کو پہچانو اپنے نبی کو پہچانو وہ مملکت الہیہ کا یکتہ بادشاہ ہے وہ جو اس نبی کو حکومت دینے والا ہے یہ تو فقط کہہ رہا ہے نا میرے نبی کی توہین کر رہا ہے نا جس نے اس نبی کو اس ذاہد ذات واحد نے مملکت عطا کی ہے اس کے مقابلے میں علوہ حشت کا دعویٰ کرنے والے شدار بھی تھے فراؤر بھی تھے وہ بھی اس کی رحمت یا بھی اس کی رحمت اگر کسی کو فوراں عذاب نہیں دیتا اس لیے کہ وہ رحمت اللہ العالمین ہے میں آیت کو منطبق کیا ہے صاحبہ نے ممبر لوگوں کو لطفانا چاہیئے تھا کہ کیسا انطباق ہے کیوں نہیں کیا کیوں کہ وہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے جس نے یہ کہہ رہا ہوں اس کی رحمت سے نادیائت فیدہ نہ اٹھاؤ اس کی نادیائت فیدہ نہ اٹھاؤ کل حشاش پچھاش ہو کر آؤ میں یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر میں نے پہلے پارمنٹ میں آپ کی طبیعتیں میراج پر دیکھیں کوئی تمشید نہیں ہے یہی سے آگے شروع کروں گا یہ تو نبی کا کلمہ تھا ابھی میں نے فقط پڑھا ہے نہ اس کے تفسیر میں گیا ہوں نہ اس کے اندر اس کو کھولا ہے کہ وہ ملک اللہ ہے لا جزول ہے کیا پھر سمجھ آئے گا میرا نبی کیسا مملکت رکھنے والا ہے کیسی حکومت رکھنے والا ہے یہ محمد کی میم بتا رہی ہے دال پتہ نہیں کیا کہے گا یہ محمد کی میم ہے تو ہمیں اس کی مملکت پیان کرتے ہیں آشاءاللہ مجھے اتنا کہا گیا ہے مجلس سے پہلے آج نہیں ویسے محرم سے پہلے میرے عزیزوں نے کہ قبلہ بس زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو میں اسی کے اوپر عمل کر رہا ہوں ورنہ میں ابھی سیٹ ہوا تھا پرنڈے کے نہیں واقعی ہے یہ ناکہ جانتا ہے میں اس کے شہر میں پڑھتا رہا اور کوئی بدل پڑھتا ہے رات کے آپ کے شہر پڑھتا ہے میں دس میں جب بیٹھتا ہوں بیٹھتا تھا بارہ بجے اترتا تھا اور میرا ہر سامے قسم با خدا ہے ایسی بات نہیں کہا اللہ بھی آپ شروع نہیں ہوئے میں نہیں جانتا بھائی تو جو کر رہے ہیں علماء ہوتے ہیں ایسے میں پتہ آپ آفنا نہیں یہ علماء ہوں ان کو خود عالم ہوتے ہیں پھر ہم فقیروں کی باتیں ایک اوپر پڑھیں گے جلدی تھک جاتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اللہ ملتان میں آپ نے بیٹھت پڑھئے آپ نے ابھی تک یہاں پر شروع نہیں کی ہم سننے آ رہے ہیں انشاءاللہ 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 بحین جائے گے مولا حسین آپ کو اور ملے آپ ابھی بھی تھکا نہ کریں خدا کریے ابھی بھی مجلس میں لے کے تھکا نہ کریں کوشش کیا کریں کہ مجلس حسین میں سبحاناللہ ماشاءاللہ اللہ ملے پر بس آپ کی اس ساناوی کے لئے ایک روایت حدیہ کر دیں تو میرے جانت دیکھئے گا ان کی مملکت ہے یہ نچا ہے اور بات ہے شارع مجھے دیکھو میں روایت حدیہ کریں ختم کرنے لگا مسائل کی طرح جاتا یہ انہی کی مملکت ہے اس کا ارادہ ہے یہ ارادہ عدلی کے مطابق یہ مشیت اللہ کے مطابق نہ چاہے اور بات ہے حکومت میرے نبی کی ہے لیکن اس نے خود فرمایا ہے میری جان علی ہے ممبر طریفوں پر میرے مولا علی تشریف فرماتے ہیں بس کسی میں حکومت کو آس کر رہا ہوں ہم تم تو یہ تو عجیب حاکم ہوتے ہیں یہ ان کو اپنے گھر کا بھی بتا نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے حاکم ہوتا ہے نا پوری کائنات اس کے سامنے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اب ایسے نہیں ہوتے علی بیٹھے تھے ممبر ایک اوفا پر تشریف فرما تھے شام سے ایک شامی حاکم کا بندہ آیا ہے شام سے ایک شامی بندے کا حاکم کا بندہ آیا علی مولا کا کوئی امتحان لینا چاہتے تھے کوئی سوال کرنا چاہتے تھے توجہ فرمائیے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے ابھی وہ بولے نہیں تھے مولا نے فرمایا میرے قریب آؤ میرے مولا کے میرے جانب دیکھے روایت ایسی ہے مجھے سارے بندے دیکھے خدا رہا اسی اشارے میں بہت بڑی خدیلت ہے مولا نے فرمایا میرے قریب آؤ وہ قریب آئے دس ایداللہ ہی مولا نے ایسے دراز کیا اور پھر واپس کیا میرے مولا کے ہاتھ میں کچھ بال آئے ان کے سامنے دکھا کے فرماتے ہیں ان بالوں کو پہچانتے ہو یہ تمہارے حاکم کے ہیں یا نہیں جس میں تمہیں میری طرف لے جائے گھمرا کے کہتے ہیں واقعا ہمارے حاکم کے ہیں مولا فرماتے ہیں جا کر اس کو کہہ دے تیری ساتھویں بستت تیری نسر پرید ہے میں تاہر بنے تاہر تیری نسر پرید ہے جب میں نے یہ ہاتھ ادھر کیا ہے یہ وقت یاد رکھنا یہ دن یاد رکھنا حاکم سے جا کر تنہائی میں پوچھنا اسی وقت تخت سے زمین پہ گرا ہے یا نہیں ایک جگہ پر میں ہیدرابان میں یہ میں نے جملہ کہا ایک جوان مومن اٹھکا کھڑا ہو گیا کہتا ہے کبلہ ایک آش اس وقت میں یہ انٹرنیٹ ہوتا آن لائن دیکھ لیتا جو بصیرت جو بصیرت رکھتا ہو وہ آن لائن دیکھ سکتا ہے جس میں بصیرت ہو اس کے لیے ہاں چیز آن لائن ہو جاتی ہے اس وقت میں بہت سارے بصیرت والے تھے علی کے پاس بیچنے والے اگرچہ کہ تھوڑے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے توجہ فرمالی ہے ان کی مملکت ہے وہ تو اس کا ارادہ ہے بس آخری جملہ میں آرز کرنے لگا ہوں اس کا ارادہ یہی ہے اس نے مملکت محمد کو دی ہے لیکن فرمایا پہلا دو ہے تو نے ایک ہر تک رہنا ہے میری مملکت کا ظہور آخری سے ہوگا اسی حقیقت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ دے کر اسلام کا سب کچھ بچانے لگا ہے اسلام کا سب کچھ بچانے لگا ہے آج پہلا جملہ آرز کر رہا ہوں اور ہر بندے کی منت کرتا ہوں فرائل ٹوپر کہنا آر بات ہوتی ہے مسائل کے لیے منت کو مان لینا کربلا میں دو شخصیت تھی تھی نا ایک بھائی ایک بہن ایک مولا حسین ہے بی بی زینہ بی بی ہے شریکت آج کی رات کا پرسہ مخصوص ہے زینہ بے علیاء بی بی کا بڑا خرچ ہو رہا ہے کیا کچھ دیا مخبومہ نے ہوں شہر کے لیے وہ مسلمان آ کر علی کی بیٹی کا دین پہ خرچا تو دے آپ نے رو لیا مجھے عزیز بتا رہے تھے انٹرنیٹ کے ذریعے سے خبر آئی ہے کہ ملعونوں نے معظمہ کی مدار پہ دو گولیاں ماری ہیں مکمبت پہ نتیش میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان دیکھ تو شریع علی کی بیٹی ابھی تک بھی دین پہ خانچ کر رہی ہے ابھی تک بھی گولیاں در اور اس ملعونوں نے فتوہ دیا ہے میں تو حیران ہوا ابھی تک یزیدیت نے سر نہیں اٹھایا تھا کھلا کھلا یہ یہ خبر سنو یہ عجیب خبر ہے مجھے عزیز پارکس میں رہتے تو اس بہابی ملعون نے مفتی نے فتوہ دیا ہے کہ اے اولاد یزید اٹھو بلو زینب بنت علی کی بادار کو مسمار کر دوں دیکھ شریکت الحسرین قدر یزیدی آج بھی موجود ہے یہ فتوہ دیا ہے یہ جملہ کہا ہے دوسری دعا کر رہا ہوں وہاں کے مومنین کی مولا حفاظت شہید ہو رہے ہیں بہت سارے اس دن سنا ہے کہ کسی بچے کو فافسی تک لٹکا دیا ہے چھے مومن سید کے گھر میں گز گئے ہیں ماں باپ کو شہید کر کے بچے کے ساتھ تو آج کیونکہ دن تھا بی بی کے ساتھ مقصود دیکھو تو صحیح وہ بھی ابھی تک بھی قربانیاں دے رہی ہیں ابھی تک بھی دین کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں قرمائے کرام اللہ ملزا مومنین اللہ عریب جتنے بھی میرے سامنے تشکر فرما ہو اور جو میری آوازیں سن رہے ہو دیکھو تو صحیح اتنی مشکل سے بچا ہے دین اس کی حفاظت میں اس کو لینے میں اس کو پہنچانے میں پوری پوری ہم کو شش کریں اس طرح پر یہ کیا قربانی ہوگی پی پی کی طرح ہے بس میں کیسے شروع کر دے تو اس مومن کی اس جملے سے جملہ پہلے کہہ رہا ہوں زبارہ حال ہے بی بی جب شام سے واپس کربل آئینا اس جملے پہ رونے نا قسم سے جب شام سے واپس کربل آئینا زخمی ہاتھ مدارِ حسین پہ رکھے میں نے کس کو سمجھایا ہے زخمی تھے ہاتھ نبی کی پوتی کے علی کی بیٹی کے زخمی ہاتھ مدارِ حسین پہ رکھ کر فرماتی ہے یہ دیکھ تیرا سجاد زندہ واپس آگا ہے یہ تیرا باکر زندہ واپس آگا ہے اب مجھے تو کوئی بیٹا ماں گہنے والا بھی نہیں اس ماں کے بیٹوں کے اوپر رونا چاہتے ہیں جس پر ماں حسین کا صدقہ سمجھ گی نہیں رہی ماں حسین کا صدقہ سمجھ گی نہیں رہی قسم با خدا کس جگر کی مالک تھی شریکت الحسین میں نے دو کتابوں میں پڑھا ہے دس میں والے دیر پانی نہیں تھا ٹھیک ہے پانی نہیں تھا پیاس شدید تھی نا پھر بھی بیمی نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور آن کو نیا لباس پہنایا خوش کبالوں میں تنگی دی ہے اس طرح تیار کیا ہے کہ جب مولا حسین کے سامنے جائے وہ یہ نہ سمجھے یہ کمزور بچے ہیں کیسے لڑیں گے مصاحب کی ندا کرتی میں نے جو حدیعہ کی ہے آپ کو کہ سمجھ خدا صاحب میں کتاب میں لکھا ہے میں لباس پہنایا بی بی نے اپنے بیٹو کو بہترین لباس پہنانے کے بعد دونوں قربانیوں کو ایک کو ایک ہاتھ سے دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں لینا وہ سعجی جینب کو دینا ہے مل کر ہم نے رونے والوں ہم نے رونے والوں دیکھو حسین کے اوپر کیسا خرچہ کیا میری بی بی نے ایک کو دائیں سے ایک کو بھائیں ہاتھ سے دونوں کو پکڑ کر لے کر آ کر کہا بھائی حسین میرا صدقہ ہے مولا لیکن مبین کو آتا ہوا دیکھا مولا کی عادت تھی جب بھی پہناتی تھی کھڑے ہو جائے تھی محسین کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میری جان تیرے اوپر قربان ہو جائے کیوں لے آئی ہے کیوں لائی ہے انہیں کیوں لائی ہے بھائی تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے یہ زمانے ہار ہے میں نمیلاز کر رہا ہو ہم اور بھائی تیرے لیے شاید تم پانچے جائے دو بھوڑوں پر بی بی نے سوار کیا دو نے بیٹوں کو مولا حسین عبیشات پھیل کر سوار کیا یہ واحد شہید ہیں جو دو اکٹھے گئے ہیں دونوں بھائی اکٹھے میدان میں گئے ہیں شہادر نے تھوڑا سا بکفہ لیکن لڑنے کے لیے دونوں گئے ہیں دونوں میدان میں آ کر کہتے ہیں ہمیں پہچانو ہم جعفر تیار کے پھوتے ہمیں پہچانو ہم اس کے پھوتے جس کے ہاتھ کر رہے ہیں اللہ نے اسے پر عطا کیے تھے ساتھ آس یا نو دس سال کی عمر لکھی ہے ان تو پیاسے شہزادوں کی ایسی جنگ کی ہے لوگوں کو اپنا ہاش میں خون دکھایا بہت سارے ناریوں کو فرنار کیا ایک مطبعہ بھیڑ کی وجہ سے دونوں بھائی جدا ہوئے جس طرح کتاب میں میں نے پڑھا ہے پہلے محمد کو تروار لگی گرتے ہوئے کہتا ہے اور بھائی بزین چھوڑ رہا ہو اس وقت اور نے کہا امہ راضی رہنا رونے والے بھائی کے قاتل کو اور نے قتل کیا ہم دوسرے نے آ کر اس کے قلوان قبال کیا روتا ہوا کہا امہ راضی رہنا محمد اللہ کو امرہلے ہیں پچھاہکے سلو رانے والوں حسین میں جہتے ہیں بھائی کے پاس ہچو ہی بتایا گا ہمیں رہے والا حسین اٹھے آبانیہ دامر پکل کر کہتی ہے تو نجا جہاں گلے ہیں سو جائیں گے ہلو میرے صدقہ دے جہاں گلے ہیں سو جائیں گے نہیں میں بنے گھراتا ہوں خیمی میں آئے مونہ حسین خیمی میں لیتایا جو ماں اکبر کے ناشے پر حسین سے پہلے پہنچی نظر میں یادی دی بی بی آنہ محمد گہردگیت ایک مردبہ حسین گہردگیت زینب گھرد اور پچوں کی ماں گھرد دنے میں خیمی چنگ ہوا دیکھایں کونیں میں بیتھائیں بیتھائیں کون نہیں reconstruction عbacks بہھنے ہیپساں بی بھی عسین چلتے ہوئے آئے ساں پہ پوسہ بھی دیا رو بھی پڑے رو کر فرماتے ہیں آنہ پیدوں کے اوپر بہئے نکانا بیمی کہتی ہے جو صدقہ دے دیا جاتا ہے پھر اس کو واپس نہیں لیا جائے اس وقت مولا نے فرمایا بہر شہید سمجھ کے رولے شہید سمجھ کے رولے اس وقت میں بیوٹی اپنے دونوں بیتوں کے درمیان میں آکر بیچ گئی ہم نے دیکھنا ماتین ہے کہ ہاں سے ہی سمجھ کرو لوں درمیان میں بیتوں کی آکر بیچ نہیں ایک طرف بنا تشبیح محمد تھے دوسری طرف آن تھے درمیان میں بیتی ایک ہاتھ اس پر دوسرے ہاتھ اس پر اس وقت لوگے کہتی ہے میں راڈی ہو تو مگن سرخ رو کی آخر تم نے تو میں آخری نے منا کہا رہا مولا نے دفن کیا دنگان روئے گے ملکر یہ دنبیان میں مجھے نہیں سمجھ گیا فرما آپ بھی دیکھ لیں ان دو شہزادوں کی اس شک ہزار کیوں جدا ہے میں نے خود بنا دیکھا ان مطل کی کتابوں میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا کسی محصول کا فرما میں کسی نے کچھ بجا نہیں لکھی اس کو دیکھ سوچنے کی باز ضرور ہے سارے جو کنجے شہدہ میں اکٹھے شہید ہیں اکٹھے دفن ہیں یہ دو شہزادے بی بی زینب کی اولاد کیوں دور ہیں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے اس میں بھی ایک وفا کا رال ہے بی بی کہتی تھی میں نے جو دے دیئے ہے اب آخر جونابا صاحب کا بہتا ہے کیا کرنا ہو پرونے مالو کسی مورک نے نہیں لکھا کربلا سے لے کر شام تک شام شنے کر پھر مدینہ تک جب تک پھر شام واپسی زندگی کے کسی لمحے پہ زینب اپنے بیٹوں پہ روئی ہو پورے راستے میں جہاں بھی کوئی رونے دیتا تھا تو رو کر کہتی تھی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین آخر جو رہتے ہوتا ہے جب بی بی مدینہ میں واپس آئیے لے ہمیشہ ہائے حسین کہہ کر روتی تھی ہمیشہ ہائے حسین کو کہہ کر روتی تھی ایک دن بی بی کی بیٹی انہیں پوچھ لیا اما ہمارے بھائی تیرے بیٹے بھی تو شہید ہویا رو کر فرماتی ہے اسے کیسے روں ایک طرف روباب اسگر کو رو رہی ایک طرف فروا کارسیب کو رو رہی ہے اور یہاں چوان اولاد کی مائے اٹھی ہے اور میں ان کی سرداروں اور میں کیسے اپنے بیٹے بیٹے رو کر رہی ہے اور پی بی امرے یاوτε ناڑین شخ me آدھو گا اور پی بی توア پنے پیتوں کو نروی لیکن ہم تیرے پیتوں کی شمیہ نگار موسیقی موسیقی